آپ کو یہ نہیں لگتا میں نے خاص حضرت مصب بن ممائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں بیان کیا کہ یہ دین جو ہم کو حاصل ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری قربانیوں کے بعد ہم تک حاصل ہوا اور ہم نے اس دین کے لئے کوئی قربانی نہیں لگتا بلکہ ہم اس دولت ایمانی کے قدر کرے مہین بھائی یہ بھی ہمارے لئے بہت زیادہ یہی نقطہ میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہم کو یہ نعمت جو ملی ہے اس کے کس قدر ہم کو اس نعمت کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس نعمت کو پہچاننا چاہیے اور اس کے لئے ہم ہر قسم کے قربانی دینے کے لئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر اور مادری طور پر تیار رہنا چاہیے میں بہت بڑی بات کہی آپ نے میں ایک چھوٹی بات کا اضافہ بھی کرتا چلوں ناظرین اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں دنیا کی جو نعمتیں ہم لوگوں کو حاصل ہیں اس پر لیکن ہمیں کبھی اس بات کا استعزار نہیں ہوتا کہ ان ہلکی فلکی اور حقیر سی نعمتوں کے مقابلے میں دولت ایمانی والی جو نعمت ہے یہ اپنے آپ میں ایسی عظیم نعمت ہے جو در حقیقت ہماری اخربی فلح کا زامن یقینی طور پر اللہ تعالیٰ چاہے یقینی طور پر ہو تو اس دولت ایمانی پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ناظرین کہ دنیا کے اندر میں کئییں کیسے ہیں جو ایمان سے بے بہرہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے گرویدگی کے لیے ہم اور آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ منطقہ فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ایمان کی جو تقاضے ہیں مہین بھائنی جیسا کہ کہا ان کو بھی پورا کریں اور سب سے بڑھ کر کے تقاضہ اس دولت ایمانی کا اس توحید کی امانت کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں تک بھی اللہ تعالیٰ کی دن کو پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیقت ناظرین بڑا چنکتہ نیا ہے اپنے